اسلام علیکم بول نیوز ہیڈ پارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں محوش نصار ہیڈ لائنز آپ میں ملاحظہ کی بلٹن میں بات ہوگی خان کی وارننگ انصاف کی موت مریم کا من گھڑک فسانہ حکومت مزاقرات کے لیے تیار کانگرس میں سہلاب آٹا نایاب اور سیریز چیلنج قرار سب سے پہلے بات کریں گے بڑے بیان کی شفاف الیکشن نہ ہوئے اور پورامن انقلاب کو روکا گیا تو ایسا انقلاب آئے گا کہ کھیل سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا جسے کوئی نہیں سنبھال پائے گا چیمنٹ حریک انصاف عمران خان کا چار صدہ میں جلسے سے خطاب کہا قوم کہہ رہی ہے پورامن انقلاب کو ووٹ کے ذریعہ آنے دو امپورٹڈ حکومت کو پیغام ہے جو مرضی کر لیں میچ نہیں جیت سکتے سب نے انتظار کرنا ہے وہ وقت دور نہیں جب میں کال دوں گا عوام انقلاب کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے زیادہ دور نہیں وہ وقت جب میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا اور وہ کال ہوگی صرف ایک مقصد کے لیے دلدل سے جس میں ہمارا ملک ٹوپتا جا رہا ہے ان چوروں کے ہاتھ صرف ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے ہم باہر کی سازش کے تحت ان چوروں کو کبھی قبول نہیں کریں گے ایک آواز سے قوم کہہ رہی ہے کہ یا ایک پرامن انقلاب کو آنے دو ووٹ کے ذریعے ہم ایک پیغام دے رہے ہیں ان سب کو کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنے دو نہیں تو یہ مجھے خوف ہے اور ورل بینگ بھی یہ کہہ رہا ہے آئیم ایف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خوف ہے اگر آپ نے پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو وہ انقلاب آئے گا یہاں جو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی یہ جو عوام ساری عباد پاکستان کی عوام ایک آواز سے کہہ رہی ہے کہ امپورٹنڈ حکومت نامنظور ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں بیروزگاری بڑھا ہی ہے عمران خان کے امپورٹنڈ حکومت پر وار کہا آئیم ایف کہہ رہا ہے حکومت معیشت نہیں سنبھال سکتی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم اور پاکستان میں زیادہ ہے یہ لوگ مہنگائی کرنے آئے تھے مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیئے آج کسانوں کے لئے بجلی تین گناہ زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے ان کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے عمران خان کا 21 ستمبر کو کسانوں کے احتجاج کی حمایت کا اعلان جو آئے حکومت جس طرف جا رہی ہے آئیم ایف کیا کہہ رہا ہے ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت معیشت نہیں سبھال سکتی ایک طرف نہنگائی اس بان پہ اور دوسری طرف ہماری سنت ہماری انڈسٹری نیچے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں انڈسٹری بند ہو رہی ہے بیروزگاری پڑھ رہی ہے کسانوں کی ویسے مشکلات ہیں آئیم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرح جا رہا ہے یا ملک میں انتشار ہونے والا ہے ہم جب گئے تو عالمی منڈی کے اندر تیل ایک سو تین ڈالر کا تھا نوٹ کر لو یہ آج عالمی منڈی میں تیل تیرانوے ڈالر کا ہے تس ڈالر کم ہو گیا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم پاکستان کے لیے تیل دیزر پچھلی جو آج لوگوں کو پچھلی کے پل آ رہے ہیں ہم جب حکومت میں تھے سولہ روپے یونٹ تھی پچھلی کی قیمت آج چھتیز روپے دگنی ہو چکی ہے تیس فیصد روپے کم ہوا ہے اور ان کا جو باہر پڑا ہوا پیسہ ہے اس میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ آئے تھے مہنگائی کے اوپر مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں انہوں نے ہم جب تھے ساڑھے آٹھ روپے یونٹ تھا ٹیوبیل کے اوپر بل آج چھتیز روپے یونٹ ہے تین گناہ سے بھی زیادہ اور آج کسانوں کا جو سب سے زیادہ پیسہ ہمارے دور پر بنایا تھا آج خرچیں اتنے اوپر چلے گئے اور یہ جو کسان اکیس تاریخ کو مظاہرہ کر رہے ہیں میں آپ سب کی پوری حمایت کرتا ہوں کسانوں کی پوری حمایت کرتا ہوں عمران خان نے قبائلی علاقہ جات کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا کہا کہ قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے جبکہ ملکن میں حالات بہت خراب ہو گئے لیکن وفاقی حکومت کردار ادا نہیں کر رہی بگڑتے حالات پر کامو پانا وفاق اور دیگر ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے مجھ پر مقدمات کی بجائے ملکن میں امن و امان پر توجہ دی جائے بگڑتے حالات آپ سے سنبھالے لی جا رہے ہیں ملکن کے اندر راو اینڈ آرڈ سیچویشن شروع ہو گیا بختون خواہ کی پولیس پوری کوشش کر رہی ہے لیکن فیٹرل کممنٹ کو فیٹرل کممنٹ کو آپ سامنے آنا چاہیے اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ صرف کوشش کریں کہ کسی طرح عمران کو تحشت گرد بنا دے یا فلانا کیس کر دے یا جو بھی کیس کر دے آپ کا کام ہے کہ بڑی یہاں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں بختون خواہ کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لائن اورڈ سیچویشن جو بگڑتا جا رہا ہے خاص طور پر ہمارے کبالی علاقوں میں اور ملکن میں یہ آپ کی ذمہ داری اور میں آخر میں جار صدا میں آخر میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اپنان خان نے جس خدشے کا اضحاد کیا تھا وہ درست ثابت ہوا ملک میں انصاف سے بڑا کھلوار ہو گیا شہباز زرداری حکومت نے اپنا اصل مقصد حاصل کر لیا نیب قانون میں ترمیم سے ملزمان کو بڑا ریلیف دے دیا گیا قانون لاغو ہوتے ہی اعتصاب عدالتوں نے نیب کو جانب سے دائر سنگین کرپشن کے پچاف ریفرنسز واپس کر دیئے شہباز شریف حمزہ راجہ پرویزر شرف یوسف رضا گیلانی اور سلیم مانوی والا سمیت متعدد ملزمان کو کرپشن کیسز میں بڑا ریلیف مل گیا شہباز سرداری حکومت اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرانے میں کامیاب نیب ترمیمی قانون نافذ العمل ہو گیا اعتصاب عدالتوں نے کرپشن کے کیسز واپس کرنا شروع کر دیئے اعتصاب عدالتوں نے دائر سنگین کرپشن کے پچاس ریفرنسز واپس کر دیئے واپس کیے گئے ریفرنسز میں وسیریا سم شہباز شریف حمدہ شہباز کے خلاف رمزان شکرمل ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی راچہ پر ویزہ شرف کے خلاف رینٹل پاور کے چھے کرپشن ریفرنسز شامل ہیں سینٹر یوستر وزاگلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ کرپشن ریفرنس سینٹر سلیم منڈی والا کے خلاف کرپشن ریفرنس اور سابق اسی ریالہ خبر پختون خوا سردار مہتاب عباسی کے خلاف کرپشن ریفرنس بھی واپس کر دیا گیا لیپ کے جانب سے واپس کیے گئے ریفرنسز میں پیپس پارٹی کی سینٹر روبینہ خالد کے خلاف لوگ فرسہ میں موینہ خود برد کا ریفرنس اور مساربہ سکنڈل کمپنیز فراد کے ریفرنسز بھی اتصاب عدالتوں سے واپس کر دیا گئے سازش کے ذریعہ آئی حکومت کے صرف دو مقاصد تھے کرپشن کے کیسز ختم کروانا اور عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہوا پیسہ بچانا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان بھڑک اٹھے کہا شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کو سزا ہونی تھی ان کے کیسز کے چار گواہ دو ماہ میں ہاتھ اٹیک سے مر گئے جب بھی تحقیقات ہوں گی پتا چلے گا گواہوں کو مروا دیا گیا اگلی باری ملی تو ایسے کسی شخص کو وزیر نہیں بناوں گا جس کی دولت ملک سے باہر ہوگا امپورٹنڈ حکومت ایک سازش کے تحت اس قوم پہ مسلط کی گئی دو مقاصد تھے جو لے کے آئے جنہوں نے انگرونی سازش کی اور جو پیر سے امریکی سازش ہوئی وہ یہ چاہتے تھے امریکہ کہ یہاں ایسے حکمران آئے جو جب ان کو حکم کریں تو ان کو چوتے پالش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں جو ہاتھ پھلا کے بیکاریوں کی طرح دنیا میں میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے شروع کیے نیپ کے درہ میمننٹ کی گیارہ سو عرب روپیہ جو عوام کا چوری کیا ہوا تھا وہ انہوں نے ماف کروانا شروع کیا ایف آئی اے کے اندر جباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی سولہ عرب روپیہ ایف آئی اے کا نوکروں کے نام پہ لیا جو ایف آئی اے نے پکڑا چار کواہ دو مینے میں مر گئے ایک انویسٹگیٹر ایف آئی اے کا وہ مر گیا سب ہارٹ اٹیک سے مر گئے اور جب بھی انویسٹگیشن ہوگی پتا چلے گا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے ایسے نہیں مرے ان کو مروایا گیا میڈیا کا مو بند کریں گے چینلز کے خلاف ایکشنز لیں گے اچھے اچھے صحافیوں کے خلاف ان کے اوپر ظلم کریں گے تاکہ ملک چھوڑ کے چلے جائے انشاءاللہ اگر اگلی باری دی اللہ نے میں نے کسی کو وزیر نہیں بنانا جس کے پیسے اور دولت پاکستان میں سے باہر پڑے ہوں ایک سیاست دان کے پیسے اور دولت ملک میں نہیں پڑے اس کا مطلب وہ پوری طرح ملک سے وفادار نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی اب قیادت میں آئے اس کا پیسہ جینا مرنا پاکستان میں ہو تاکہ وہ ملک کے ساتھ ہی نیچے جائے حکومت میں ملک کے مسائل کو ناقابل حل بنا دیا معیشت تباہ ہو رہی ہے شہباز شریف کا سلام متاثرین میں بیس ارب روپے تقسیم کرنے کا دعویٰ جھوٹ ہے شہباز کی سپیٹ صرف منی لانڈرنگ کے کیسز خاتم کرانے میں ہیں فریس کانفرنس میں رہنما پیٹھائے بابا روان کے کہنا تھا کہ ایمپورٹڈ حکومت کا ایڈنڈا عوام نہیں بلکہ کرپشن کیسز خاتم کرانا ہے پاکستان میں اتصاب تھا وہ فوت ہو گیا ادارہ ملک میں اتصاب کا جنازہ نکل گیا ہے ملک میں پچانویں فیصد مقدمات جو اتصاب کے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں کے پی سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف جتنی انکوئریز تھی اب اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لی ہے سب نے مل کے جو پی ڈی ایم والے تھے شہباز کی ایف سکسٹین سے زیادہ ہے سپیٹ صرف منی لانڈرنگ کے اندر پیسے بنانے اور ان پیسوں کو معاف کرانے والی سکیم کہ دو ہزار چار سو عرب روپے جو خزانے سے لوٹے گئے تھے ان کو معافی مل گئی ہے کہ جو کوئی کرپشن کرے وہ کرپشن کا اکاؤنٹ نہ کھولے بی بی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے کیس ثابت نہ ہوا تو کیس بنانے والے کو پانچ سال قیدے با مشکت ہو اور صحیح معنوں میں پاکستان آج بنانا ریپبلک ویسی بنانا ریپبلک جس کا ایجنڈا کوئی عوام نہیں ہے غربت کا خاتمہ نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہے ایمپورٹنٹ ہیں اس کا ایجنڈا ہے لٹو دے پھوٹو عمران خان کی مقبولیت نے نون لیگ کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی پارٹی شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی کوئی عہدہ بچانا چاہ رہا ہے تو کوئی عہدہ حاصل کرنے کی دور میں اپنی ہی قیادت کے بیانات کے خلاف بات کر رہا ہے پارٹی میں کتنے دھڑے بن گئے ہیں خود لیگی قیادت کی سمجھ میں نہیں آ رہا نون سے شین نکل رہی ہے یا میم شین سے اقتدار چھین رہی ہے عمران خان کے ریکارڈ تاریخی جلسوں نے نون لیگ کو بوکھلا کے رکھ دیا کسی رہنما کو کچھ نہیں پتا پارٹی بیانیاں کیا ہے نواز تی ماننی ہے یا شہباز کو یز بوس کہنا ہے دو روز پہلے مریم نواز نے عمران خان کو نو کہا الیکشن ہو یا کوئی اور ہو یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے یہ پاکستان کی تباہی ہے سٹیک ہولڈر نہیں ہے آج خواجہ عاصف نے عمران خان کو سیاسی گروہ مان لیا میساک جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بلکل سو فیصد ہی ہم آذر ہیں سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں اس کو تھوڑے دیر کے لیے معتل بھی ہونا چاہیے میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مسئیبت میں ہم فسے ہوئے ہیں خواجہ عاصف نوکری بچا رہے ہیں یا مریم نواز چاچا کو سیاسی برسات سے باہر نکال رہی ہیں لیگیوں کے متضاد بیانات سے صاف لگ رہا ہے کہ پارٹی میں کسی ایک کا بیانیاں نہیں چل رہا موسیقی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاؤ جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے